موسیقی خواتین سرپا احتجاج کیا گیا مزید پی ٹی اے رہنماوں نے کیا کہا ناظرین ہم آپ کو سنواتے ہیں پہلے سب سے پہلے تو میں تمام قوم کو عمران خان کے یوم تاسیس کے موقع پر سب کو مبارک بات نشکر ہوں گا اٹھائیس وی یہ یوم تاسیس ہے اور اس کے بعد یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ باہر نکلے ہیں یہ ایک فطری عمل ہے اگر کسی کا حق کوئی طریقے سے قانونی عیشت میں نہ دیا جائے تو پھر لوگ جو ہے وہ اپنا حق لینے کے لیے احتجاج کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکریہ ہے کہ ہمارے خان نے کبھی بھی اس طرح کا احتجاج چلنے کے لیے ہمیں ٹریلنگ نہیں دی جس سے ایک گملہ بھی ٹوٹے ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں اور عدلیہ سے اور تمام اداروں سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس احتجاج کو دیکھتے ہوئے عمران خان کے خلاف یا ان کی وائف کے خلاف جو بھی غیر قانونی حرکات ہوئی ہیں ان کا نوٹس نے اس کے علاوہ یہ عوام جو نکلی ہے یہ تو یوں سمجھ لیں کہ صرف ایک ٹوکن ہے ابھی تو عوام نکلی ہی نہیں ہے جب عوام نکلے گی تو پھر تو یہاں پر شاید ہو سکتا ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہ ہو اتنی زیادہ عوام ہیں پاکستان تاریخ انصاف اور عمران خان کے پیچھے یہ دو سو چونسٹھ روز ہو گئے آج عمران خان کو قیدو بند ہوتے ہوئے ہوئے اور دو سو چونسٹھ ہی سیٹے تقریباً عمران خان نے پاکستان میں حاصل کی ہیں اگر دو سو چونسٹھ سیٹے عمران خان کو واپس دے دی جائیں تو میرے خانے کہ پاکستان میں ہسٹری کا ایک ریکارڈ ہوگا کہ اتنی بڑی مجورٹی کے ساتھ کوئی بھی ایک شخص جو انقلاب لے کر آیا ہے وہ اس سے پہلے نہ پہلے کبھی آیا تھا اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ آسکے گا اور ہم امید کرتے ہیں اپنے متعلقہ اداروں سے کہ انشاءاللہ ہمارے احتجاج کو مطبط لیں گے اور اس کا وہ تمام ریک جو کہ ان کو کرنا چاہیے وہ اپنا اخلاقی اور قانونی حضا کریں گے بہت شکریہ ڈھینکیو